موسیقی 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 ٹاپک شدو کیتا کہ ساڑھے چا بہتات جڑی ہے وہ وہ مہاں پر ماندی شکار ہے کسی نے کوئی مہاں ہے کسی نے کوئی پر مہاں ہے تی دیکھن چاہتا بھی ساری اُمار اس طرح نگ جاندی جوان مہاں پر مہاں ہے جوان مہاں کردہ ہے بزرگ مہاں کردہ ہے اور ایسے ایسے مہاں جنہاں سمجھ بھی کوئی دن دی اور این ہی سمجھاؤں دی بھی این اردہ جڑ کسوں ہیں کیوں کردیں چلو خیر کچھ جڑی ہیں چیز ہیں کیونکہ میں اس سے نہیں بینکی کتنی سی بھی ویمٹ اتنے نے پہ پاہ پوری کتاب لیکھ لوں ویمٹ نہیں ختم ہونا تو کچھ ایک ویمٹ جڑے عام پر چلتنے یا سانو پتہ نہیں کیونکہ بڑے ایسے نے جڑے سانو پتہ نہیں آگئے پر جڑے اسی مطلبہ بھی دیکھے سنیں ہونا پہرے کچھ گلہ جڑیاں نے اگے آپنا دو ہفتے پہلا سانجیے کی کیسا تو کیونکہ سمجھ لیمٹڈ ہوندہ ہے تو ویمٹ ختم ہوندہ ہی نہیں ہے تو ایسے کر کے آج جو ادھا جڑا اگلا پارٹ ہے آپ پہ شروع کر آگے تو آو سگت جی آپ پہ شروع کر دیا سب تو پہلا میں بھینتی کر دیا کہ اے جو ویم نے اینہ دہ کی مطلبہ بھی مشلی کالوجہ دہ کی رول ہے ویم ہوندے کی نہیں جبیں آپ کوش ویم آنیا کے گال کیتی ہے تے مشلی کالوجہ دہ رول یہ ہے سنکر جی کہ جوڑے ویم نے نا جوڑے لوگ ویم کر دے نے میں یہ گال نو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پاہ میں ویم دسدہ نہیں ویم کر کے پاہ میں ایک پسدہ کام ہوئے نہ ہوئے حالانکہ میں مندہ نہیں ویم کر کے کام ہو دے مطلب ہے چلو ویم کیتا قدرتی واہ گروہ بنو وہاں کام ہو گیا وہ پھر کریڈٹ رب نو نہیں دن دا وہ ویم نو دن دا میں وہ کیتا سی جو پھرانہ پونہ کیتا سی تا میری کام جا بھی ہوئی تو یہ جڑیاں گلہ نے انہ نے ساڑے دلوز باگتے ساڑے کرنے مطلب ہے جڑے مندین وہ گرتی ساڑے دلوز باگتے بہت اثر کیتا ہے تے آج سب تو پہلے دیکھیں مشلی کالوجہ دا رول کی ہے سنگر جی میں بینتی کر دیا کہ اہم طور تے نا ایک ساڑھا امپریشن بن گیا ہے مشلی کالوجہ دا اہتہ جی کیون نکتہ چیز نہیں کرتے اہتہ جی کیون گلتیاں کر دے اہتہ جی نمینے میں گلہ کر دے پھر عام بندے نے میں انہوں خیمہ کرنا بہت ساری ہیں ساڑھیاں گردوارہ ساہبان دیاں پربندک بیٹی ہیں پنتھ کی جتھے بندیاں شرع عام ساڑھا نام لے کے کہن گے جی اے مشلی آنے کام نہیں ہے جی ایک بڑا مشہور پرچارک آج کل ہو گئے ہے کہ وہ اپنے ساہبنا انہوں نے قدھا کرنی دیں میں اس پاسے نہیں جاندہ پر میں خود آپ سنے آنے کہ سٹیج کے بیٹھ کے انہوں نے مشلی کالوجہ چارز باتیں پڑھ گئے انہوں نے دماغ پتہ کی ہو گئے انہوں نے کورڈی دیا کرنی آگی میں بڑا پریشان ہوئے بھی کٹو کر گردوارہ ساں جی تیابے بیٹھ کے دی یہ ہو جائے نہیں کرنی چاہیے ہیں یہ ہو جائے گیا ٹھیک ہے تو خیر مشلی کالوجہ دا رول ساڑھا یہ ہے پس ہی کوشش کر دیئے کہ جڑے بیم پرم نے انہوں نے بارے سنگتہ نو جاگ روک کرائی تے اس کر کے جے کر کوئی ساں نو کہندہ جی بھی اے نکتا چین نے جی اہمیں گلنہ کر دے نی جی تے میرے خیالے کٹو کٹ جو میرا ہوں یا گھنجا سالبت جربہ مشلی کالوجہ جڑ کے یہ نے چیزیں دی پروہا نہیں کر دی لوکہ نے اپنا کام کرنا ہے ہاں صرف یہ ہے کہ گرنانک پاس شاہ نے سانو ساتھے دی لارڈا ہے اسا ساتھے دی گل کرنی پامے ساڑھی بروت تا ہوئے پامے لوکی سانو نکتا چین کہن سانو کچھ بھی کہن پر اسی ساتھے دا پلہ نہیں چھڑنا پر ایک گل یاد رکھنو جیڑا بھی ساتھے دی گل کرے گا نو وہ دی نکتا چین نے جیادہ ہوئے گی یہ پتہ نہیں قدرتی فتر ہے میں نے ایک کبھی دی توک یاد آئی ہے سان جی کر رہا وہ کہنے ہی چون ٹاکھاں تاہن کچھ بچ دا ہے ساتھ چاں تھا پامڑ مچ دا ہے کہنے ہی چون ٹاکھاں تاہن کچھ بچ دا ہے ساتھ چاں تھے پامڑ مچ دا ہے تو واقعی گالہ ہے جی ساتھے دی گال کردے بھی یہ ویم ہے جی پارما اور مزہ دار گالے ہے گربانی کچھ کہا دی گیا ہے تے ویم والے کچھ اور کر دی ناز اککلیمہ کردے اس تو گربانی نے من دیا جی مطلب گردیان صلی اللہ علیہ وسلم تک دیں پرانتو ایسے کر کے میں ایک شوچ ڈسکلیمر لکھیا کہ آج دا جڑا یہ ساڑھی بچار ہے یہ گرنانک نام لیوہ سنگتہ نا کیونکہ دو جیان جڑے انمتی نے وہ کر دے نہ کری جانے وہ ناں مبارک ہے میری گل ہے اپنے گرنانک دے سنگتہ نال تو آؤ اپاں جتھے پیچھلی بیرے چھڑیا سی آج دے سامنے سلایڈ آ رہی ہے یہ نو تھوڑا جا بچاریا سی کہ لوکی سامنے مطلب جڑے مندین میں مانوں وہ کہاں مینے دا خیرلا دن کٹ دا ہوں جی میں سامنے چیتر میں چل دا ہے چیتر میں خیرلا آ گیا تی چیتر وہ کہاں کہ یہ دن کٹ دا ہے کٹ دے دن خوشی دا کام نہیں کرنے حالانکہ میں نے سمجھ نہیں آن دی میں او دن میں کیا سی گا بھی ہوندہ تھے چوبی دن چوبی کے انتے دا ہی ہر دن پھر کٹ دا تھا کہ میں ہو گئی تی او پر نا ایک ویم جا پہ آگیا اس دن نہیں کام کرنا او پھر کی کرنگے اگلے دن او ڈیک کرنگے بچارو جی اگلے دن نمامی نہ چڑے گا پھر بڑے خوش ہو جا نمامی نہ چڑ گیا ہوندہ پہ کام کرتے پر ایک گھر میں خور دیکھیا تو اسی دیکھی ہو نہیں ہے بھی کئی بار ہی اندہ کی ہے کہ میرا کام پینڈنگ ہے چھے مینے تو سال تو دو سال تو جس دن کام میرا ہو گیا چاہیے نا جی میں نے انکی میشن آئی اس دن مینے دا خیر لہ دین سی او پھر او سالے میرے مان چاہنا چاہیے جی ایتے غلط کا مان پاہ میں فیصلہ میری حق چو ہے کیوں کہ خیر لہ دین آیا کٹ دے دین آیا پر نئے او سالے اسی بڑے مطلبی ہیں او جس والے کام ہو جاندہ نا پھر ایسی بیمتی پروانی کر دے خیر لہ دینے اپا خوشی ہمان آگی جی ساچ موچ کٹ دا دین ہوئے تا پھر کام بنان تے سان خوشی بناؤنڈا بھی سوچنا چاہیے گی تا کٹ دا دین خوشی کے میں آگی ہفتے دے کئی دن ہیں نا انہا نے بدنام کیتا ہے جی فلانا دین چنگا نہیں فلانا دین چنگا نہیں پر توسری دیکھو کسے بھی آسپیٹل دا ریکارڈ کارڈ کے دیکھ لوں جیڑے دین آنے کہتے ہیں نا مارے نہیں او س دین بھی بچے آنڈا جنم دا تے جس دین بچے دا جنم دا دین پاہ میں کوئی ہوگئے پاہ میں میرے ماں مانچہ بھیر بڑتا ہے بہم ہوگئے سنیچر دا ہوگئے مانگل دا ہوگئے پر جی اس دین بچے دا جنم ہوگیا تا پھر ماتا پتا سنمدین کوئی در آج نہیں دا وہ نہیں کہہ نا یہ دا تھی ہوندہ ہے اس نے بڑی خوشی منا دی یہ دا مطلب ہے کہ یہ مطلب پرستی ہے جی انہی کی گل سنجھ لئیے جسا پتہ آنا چاہیدہ ہے کہ وہی مان پرمانی سنکتھے لے جا کے کھڑا کر دے اچھا یہ کہ جڑی ہور بڑی حرانی دی گالی ہے کہ سمجھو مینے دے اخیر لے دن جب میں ہونے بینتی کا رہا ساں کہ میرا کو سال چھے میند تک کام لٹ کیا سی جس دن او دی ڈیسیجن آیا میری حق چاہیا میری فیور چاہیا تے اوزن دن کٹ دا سی کٹ دے دا مطلب ہے جو یہ لوگ کہنے دے میں مطلب دی لاسٹ دی آف دو مانس کی گا کٹ دا سی گا تے اوزن دے میں پرواہ نہیں میں کہا میرا کام ہو گیا خوش ہو گیا پر اگلے ہی مینے جے کو ہور کام کرنا ہے تے کٹ دے دے پھر میں نہیں کرنا حالانکہ میرے نال یہ واپر چکی آئے کہ جنہوں سو کارڈ کٹ دا دیں جنہوں بدنام کی تک ابھی ایک فیرلا دیں کٹ دا مینے اوزن دن میرا کام ہو گیا پر اگلے مینے میں پھر پر نالا ہوتے دا ہوتے پھر ویم کرنا گا نہیں کرنا سو اے جڑیاں گلانے اے پائی مطلبہ بھی چل رہی ہاں نے تے اپا اے نا بھرے سوچی ہے بلکل ٹھنڈے دماغ دنال ویمانو پاسے چھڑکے بسی کر دے کی پہ دیکھو دیکھو انہوں نے دیننے کئی مینے انہوں بلیک لسٹ کارتا ہے میں بلیک لسٹ ایک سار کیا کہ تُسی بھی سونے وان ہے کہ بڑے یہ ہو جی مینے اوہ اس مینے کہیں اس مینے شادی نہیں ہو سکتی انہوں نے کرایا جا سکتا ہے ایس مینے پھلانا کام نہیں ہو سکتا تو سال دے دو تین مینے اینا اینا وہ بلیک لسٹ کی تین کوئی کام نہیں کر دے رہنے بھی کوئی نموہ کم خوشی تک کام نہیں کر دے بھی اے نہیں کرنا جی نموہ کاروبار نہیں شروع کرنا بھیا شادی نہیں کر رہی اوہ پھر اڑی کے دنے بھی اگلا مینہ آوے تے پھیر کریے اچھا پھر ایک اور گال دیکھو بڑی مطلب ہے عجیب گال ہے انہ نے کہا تجیس بھو فار ایک جمپل کوئی مینہ دے نہ لینے بھی اس مینے جی اشو بھو مینہ ہے گا اس مینے نہ نوہ کاروبار شروع کرنا ہے نہ کوئی اور کم کرنا ہے نہ بدیش جانے اور کسے بندے دے بچہر دے ویزا لگ گیا تے اوہ دے دین باقی آگے نے ویزے نوہ ویل کر دے پندرہ تے مینہ دے سکرانتیاں کتیاں دے نہ دا ایک کی بنو دا ہونوں نے بدیش جانا ہے دجھے پاس بہم ہیں کٹدے میں نے جانا نہیں ہے ایفلانے میں نے جانا نہیں ہے ایتا منو اس میں نے پیچھل میں بھیلتی کیتی سی رب دی کرتنوں منو اس کا انہالے بڑے پاپی نہیں رب نے جو بنایا بہت بدیاں بنایا ہے ساڑی جڑی سوچ ہے وہ دے ساڑی کی سوچ کچھ ایسا کیلہ بڑے ہے جس کر کے سرابدیاں چنگیاں گلانویں ماریاں سمجھ گئے نہیں خیر دیکھو نا جنے ودیش جانا ہے وہ بچہ رہے دا ویزا پتا نہیں کنے آئیفورٹس نال کنی مطلب سٹرگل دینا لگیا ہونا ہے اور دن دا گے پندرہ تے مینہ تے جاگا ہوں بھائی دن باقی دن کی کریے پھر نا کئی بڑے لوگ سمارٹ نہیں کوئی گل دکان نہ کھولیا کہا دے آجو آجو کوئی گل نہیں تسی جانا ہے نا اسی دا اپائے کھا دے اوہ پھر تا اپاہ کر دے نا کی کر دے نا تے اوہ دست دے نا تے نا میں کدھی دیکھے اپاہ کی کر دے آئیونو نا پر جو کچھ کر دے نا اوہ سوا دو نا کچھ کر آکے انہیں کنو موٹی فیس لے لندے لاؤ جی ہونا تسی بھی شاکے جاؤ اے منو اس میں نامی تو اڈیلی بڑا بڑی ہوگی چلا جانا اثر گال کچھ بھی نہیں گال صرف لوگ کا دے دماغ تے پڑھدہ پایا لوگ اے نا بہمہ پر مانے تے اوہ دے تو ساڑھا چھوٹکارا نہیں ہو دے پھر میں اگری میری بینتی کی تھی سی بھئی اے نہیں کہ عام لوگ کی نہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بڑے بڑے بچی ہوتی ہوتی دے دا دا ٹوڑے پہ ٹپے کر دا سیکھا تے اونے جاد بھی کہ تے پروگرام بنانا ہو پہلے پوچھنا میں فلانے تریق جاواناں کنا فلانے بار جاواناں کنا میرا بھڑ بھڑے اچھی ہوتی ہیں تے لگے لوگ جڑے ہیں انہوں دے بھی اے ویمہ پر ماندہ اوہ شکار نے تے اوہ پوچھ کے چل دے 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 بھی گیا کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ جڑی برتی ہے گی ہے ان ساتھ چنگ جی چیک کرن دی لوگ رہا ہے پیشلی باری نا جس اللہ باچ کومنٹس آپ پہ لینے ہیں تے ساڑھی سنگت وچے نبیر ترمپال شرمہ جی انہوں نے یہ گال کئی سی میں وہ ہی لکھی ہے انہوں نے گال کئی تے دیکھو انہوں نے آپ انہوں نے باپری ہے وہ خود کہنے دے نبی ساڑیاں کراچے سیگا جاں ہندر پر ہونوں کہنے میں گربانی دے لڑا لگے میں سمجھا گی بسارا کچھ اہمی مجھے پون جڑا ہے گا نا پون مینز فارٹی فائی مجھے پونے نو پونے دا سا پہ بیچ کہنے پونے گیارہ انہوں نے وہ میں بھی جب میں نو پندہ لیا ہے دس پندہ لیا یارہ بندہ لیا ہے کارو پیار نہیں پوٹھے لیا وہ نہیں جانے کیوں انہوں نے لگتا ہے بھی جے گے تکو پانہ برت جانے تے سمجھ نہیں آ دی بھی گال کئی ہے اچھا شرمہ جی نے گال کئی تے ہاں او سوار کرتی میں نے گھور سجن مل پر ڈاکٹر نہیں میں انہوں نے گال کئی تے ہوں کہاں دے تے میں بھی کرتا ہوں کہاں دے میں کدھی پونے تے فارٹی فائی مجھے میں کر دے کیوں کہاں دے میں چالی تے چل جانا جس اب جو نو پندہ لی تے پروگرام میں میں نو پندہ لی نہیں جانا اور میں تو ہمجھے دیگال داس رہے ہیں وہ پڑے لکھے بنتے ہیں سوجدار بنتے ہیں بڑے بڑی ہے انسان نہیں پر وہیں پھر بھی ہے وہ کہاں جی نو پندہ لی پھر میں کہاں میں کہاں کر دے کیوں کہاں دے میں نو چالی تے چل جانا جاں یا نو پہ جاتے چل جانا تے میں آمیں اسے ہاں میں کہاں جی تیری کڑی پانچ منٹ پچھے ہوئے تے تے توں نو چالی تے چلیا اپڑے بلوں پر ہے تے نو پندہ لی نہیں پھر کی بڑے گا کوئی جواب نہیں اور میں نے کدھتی یاد آگئی اسی بینک کوئی ساں تے پہلے ساڑے آور جانتے سی جس ریجن سے میں لے گر سیگا ٹین ٹو فائی سویرے دس ہوئی پھر انہوں نے نموڑکے پونے دس کرتا میں نائن فارٹی فائی مجھے تے میں ہونے یاد آئی ہیں تے ساڑھا روز بینک لگتا سی گا تے کم بڑا پا دیا چل دا رہے جے دے پونے دی کو گلوں دی تے وہ کچھ نہ کوئی تے چکر پہنا سی جب نہیں پیتا تو پونے دا مطلب بھی ہے جب میں آپ میں کہے نو پندہ لی چاہ آٹھ پندہ لی داس پندہ لی تو سنکر جی مکدی کار لیا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون کون کر دا ہے تے کنے کارے چاہ رہے ہیں اے ویم صدیاں تو چل دے آ رہے ہیں چل دے رہنے ہاں سانو لوڑ ہے کہ اسی گربانی دے چاندن میں کٹکڑ جڑے گرنانت نام لے سنگت آئے اسی گربانی پڑ سنوڑا لیاں انہوں گربانی نو سمجھ کے اسی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ سمیہ دی یا اینا ویمہ پرما ٹونے آنے کو کام کرنا ہے کہ کچھ کو ہر کرنے والا ہے روز تے پا مول منتر دے پارٹ کر دیں جس کہنے ہیں کرتا پرک وہ بھائی گروہ سب کچھ کرنے والا ہے کرییٹر تے ہو ہے سب کچھ تو دے آتھا ہے تے پھر ہر کرتا سب کے جاندہ جاندہ بھی ہو ہے پرانتو اسی رب دے اے جڑے ویم پرمنے میں نکھمہ کرنا اے تا رب دے شریق پیدا کرتے ہیں رب کچھ کہنے دا ہے بانی کچھ کہنے دی ہے صلیت کچھ کہنے دی ہے یہ کچھ کرتے ہیں چلو بھور گل کرتے ہیں لو جی رنگان دا بھی ہم ہے گئی بھائی کوئی مطلب لوکہ نے متھیا ہے بھی لال رنگ گلابی رنگ آہا یہ تے رنگ بڑا بہتی ہے خاص موقعوں تھے وہ سرانے دی پاک بننے گے وہ سرانے دے کپڑے پاؤنے گے ٹھیک ہے جی میں نے یاد ہے کہ کئی باری ایسے موقع آئے ہیں جس ورے سرانے رنگ ہو تو جس ورے میشٹری کالے جی داخل ہوئے نا جی تے سرانے رنگ نے ایک ضابطہ دسیاں بھی توڑا جڑا یونیفارم کو اوڈریج کیا جیدی تس دسار سے جانی ہے یہ کیبل کالے رنگ تے اس تو بار آج دا کا مطلبہ بھی پنچاس سار ہوگی نا سی سجاننے آتے مطلب سارے کارج بھی اندھے رہے ٹھیک ہارتہ ہاتے جائی دا آئی نا کدھے کو بگن نہیں پیا کچھ نہیں ہویا پر لوکی بیام کر دے رہے بھی نہیں جی کالا رنگ بن کے نہیں جانا کہ سنگت جی میں نے کھما کرنا میں خود دسان کے میں کہہ بری دوبدہ جی فاس جانا ہے میرے رشتے دار میں نے کہہ بھی جانا ہے لوگ جی تو آج دا دن تے چیز کر لو میں کہہ تو انہیں اس پاکتوں کی مطلب الرجی کی اس پاکت ہو ہونی تے میں نے چاہی دی رنگ میں کالا بھدیا ہے جی دا کوئی پرباہ مارا ہے گے تو میرے دے پہے گا تو انہوں کی سمجھ سے ہے کوئی نہیں تو مطلب چل گیا کام تو میں شروع چیسے لی مشری کال جا دے گال کی تیسی بھی لوگ کی نا سانوں کئی کہا جی نکتا چین ہے جی یہ فلان ہے جی یہ ہے انہوں نے کامی ہے جی یہ نکال ہے گی اصلی کیا تے چلو یہ صرف ساڑا یوں میں نہیں کہا کہ کالا چگا 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 نہیں نہیں رنگ تے سارے جڑے رنگی نے یہ تے ساڑے مان دیا تمان ہے نا مطلب تے یہ ہے کہ اے میرا یونی فرم کورڈ میرا کالج میں جس کالج میں جڑے ہاں جدہ میں پرچاہ رکھا ہوں انہوں میں نے کہا دستار ساڑی جڑی ایک کالی جڑی میں رکھی ہے کہ میں اتے مطلب ابھی اپنے وہ اس ڈسیپلنج ریان کرکے کردہ کسے بیام کرکے نہیں اچھا چٹہ رنگ دیکھو دہاں بڑا چٹہ کاندین امانڈا رنگ ہے کہ چٹہ جڑی امانڈا جس پر دو دے شاندی رائی ہوئے نا جی سمجھو تا ہوئے چٹے چندے جڑے نا سامنے کھڑے کار دن دے دے دا مطلب ابھی اے ناو سیز پایا چٹے رنگ نے چنگا سمجھ دینے پر ایک بڑی عجیب جی گال بنیم وہ میرا ایک واقف کارنا اپنے رشتہ دادے کرکی انہوں نے انہوں نے لڑکے لئے ایک مطلب بھائی شرٹ رو گفٹ کرلی لے انہوں نے شرٹ دیتی تے او دی مہاں کہنے ایک تو کی کرتا ہے ایک ہی لائیں وہ کہتا ہے ماتا جی میں گفٹ ہے میں توڑے لڑکے لائیں لائیں ایک 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 چک لیاں وہ کہتا ہے ماتا جی بڑی 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 اچھے برینڈ دی کمیز آگی ہے میں لیا آیا بڑے شانکران وہ کہتا ہے کہ چٹے رنگ لیا آیا چٹے رنگ پھر ہی کہتا ہے کہتا ہے میرے موندے دی بادشک نہیں ہوگی انہوں نے پاکا کہ وہاں واپس دیتیم لائے گا واپس نہیں لائے وہاں چٹے رنگ تو لگ چی کسی نو کالے رنگ تو لگ چی کسی نو کلاب بھی رنگ چنگا لگتا ہے وہاں نہیں اور کچھ نہیں ہے میرے سامنال تے وہاں نہیں ایک کتھا کر رہے ساں انہوں نے کافی تھوڑے مینے پہلے جگہاں میں انہوں کو سنے آیا وہ کہندے بھی رنگ بندے نے تے بڑھائی نہیں بندے نے رنگ بارو کیتے درختان تو پشکوان تو پنچیاں پنچیاں دے رنگ یہ نہیں میں بتاؤ اس تھیوریج کی چاہیے کہ نہیں پر میرے کیاں دا مطلب یہ آئی بندے نے تے بڑھائی نہیں یہ دا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڑا رنگ دا بیام کرنا ہے مطلب کرکے رنگ دا بیام کا ٹکٹ جلے آپ گربانی نو متھا ٹیک دیں رنگ سارے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے کسی نو کو رنگ پسند ہے وہ بن لگے وہ دے ماندی خوشی ہے پر ایس کر کے نہ بنیں بھی ایس موکے ای رنگ ایس موکے ای رنگ یہ جوڑی مانچوں بیام کر دیں ایک نہ مطلب تیل چون دی گال ہے تُسی دیکھے ہونے بھی میں چلو جڑے میں بیک ہوم گال کر دا ساڑے مطلب بھی اتھے کی چلتا ہے لوگ کانچے کہ تیل چونہ ایک بڑی نو خاص ٹوٹر جڑی چیز سمجھ دیں میں دو سچیاں کٹنا ہوتا پرانی گال ہے مطلب چاری پنتاری سال پرانی گال مکان مکان ملونا چیز مکان ملونا چیز پہلا جڑا ہینڈ پامپ ملونا چیز تیلنے چیز موکان ملونا چیز کنیکشن مل دیا میں دیر لگ دی سی کہ وہ سارا سمان خرید لیا سب کچھ کر لیا انہاں نے سانون آل اپنا مستری بھی دے دیتا بھی انہوں انہیں پیسے دے دینا وہ آگیا مستری انہیں اپنے ریڈے تو سارا کچھ اتا ریا سب کچھ کر لیا کہ اندر صدا جی آؤ میں کہہ دسو کہہ لئے تھے تیل چھو گو میں کہہ کہہ لئے کہ اندر لئے میں ترتیدی اکپارڈنی میں ادھیں کر دیں میں کہہ لئے وہ کہہ دا نہیں ترتیدی تیل نہیں چھو گا دس کام نہیں کرنا میں کہہ دیں تو کام کرنا یا نہیں کرنا اگلی کرنا میں نے سمجھا سی تیل کیوں کہہ دا میں نہیں پتا سزارا جے تو نلکا میرے کو لوانا ہے تیل چھو میں کہہ دیں تیل نہیں چھو گا سنگا جی بلکل سچی کہا لیا انہیں سارا سمان مڑ کے انہوں مطلب بھی کٹھا کیتا ریڈے تو لیا تی چلا گیا انہیں مطلب بھی لیا میں نے مڑ کے ہور کو مصری لب کے کہہ کے کہ میں تیل چھو نہیں چھوڑا آنے تی آیا تو انہیں مطلب اپنا پتہ نہیں ہے دیو پچھے کی تھی ہو رہی ہے انہیں مانے تو انہوں میں بھی نہیں مانے اچھا دوجی جڑی سچی کٹنا اے ہے تیل سچیدے تیل کھا جایا تو گرضارا ساؤں چھو تو ہیں کہ سلی سے معلی مرض ten میرے سچکار و مادرین اللہ کھڑے س تھی انہوں نے دا vous ہے کہ شیش carrot اگار بھی چھو کرز جیوں میں پیر کھیا تو اس شیش پٹ نہیں ہے تو میں نے دوبۑا پڑھ لância میرے ہاتھ ہو میں یہ کوئی تیل لای ہے میں کہا بھی قادلی اکھے شگن ہوں دے میں کہا گال سنوں اینا قیمتی تیل ہے کانو کر دی یا دے اپنے سیرت لالو یا میرے لالو وہ سارے آس پر وہ چپ کر گے پرے ہو گے نہیں چایا چلو میں نے انٹری مرگی خیر ہے نہیں ہوں تی مطلب ہی ہے کہ یہ دوسری آپ کو چلو بھی سکتے رہنے ہیں پر وہ دے ایک اثر بڑا زبردست ہے اثر ہی ہویا ہے کہ اس وقت میں مطلب ہی سمجھ آگی بھی ہے مطلب ہی وہ دا کارن ہے سنگا جی کہ میں نوے 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 مشٹری کالج جوائن کیتا سی گا پہلے مینے دو مینے چند سا میرے سارے میری پوری برین واشنگ کر دیتے سی گی تو مطلب ہی جانتا ہے نوے 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 مطلب ہی سانوے سی گا تو اس ورے کچھ عمر بھی ہو جی سی گی تو میں بالکل ایس گل دا گریز نہیں کیتا پر وہ دا میں فیدہ بڑا ہے کہ مڑ کے کوئی بہمالی گل میرے نلتکی کر رہی ہیں انہوں نے سکو آپ بھی کوئی کام رہا پوچھ کرنا بھی ادھا کرنا ہی یہ دے کچھ ہوتے نہیں سا لیا میں کہے چلو چھے اگے چلی گئی سو کہیں بری یہ خاص خاص دین مطلب ہیں اس دن تیل دا دان کرنا بڑا چنگا سمجھ جانا تو ہوندہ تو میں پتہ نہیں پتہ پرانا جس ورے سریچر دا دا سی نا تو وہ کچھ سوئر سے آکے اکان آنے سے بھی سریچر دا دان کرو جی تھی دا دان کرو جی وہ نہ کرنا کہا کھڑو جانا وہ نہ کل ایک مطلب بابی ڈونگا جانا سی وہ دے تو اسی مرک کرنا ہوا لیے تھوڑا جا دو چمچے تیل پاہنے سے تے مطلب بابی ساریاں کرا چلدا سی بہتے ہیں کرنا جو نا آکے لیا جانا میں کچھیں بھی یہ ہوندہ کی وہ کہنے سے تیل دان کر دیو نا تو اڈے جڑے گروہ نے وہ سارے اتر جاندے گروہ میں نے ایویل انفلوینس تو اڈے گروہ جڑے نے اتر جاندے گو میں نے اس لئے سامنے سے ہوند بات سے پتہ لگیا دو چمچے تیل دینڈال جی توڑا گروہ اتر دیا تھے سودہ کوئی مکر بابی میں کہتے ہیں سستہ ہی ہے پر گلت بھیم دیا پلا یہ ہو سکتا ہے بھئی کہیں آج میں یہ بھی دیکھیا ہے وہ کہنے جے کر کوئی کسی دا انہوں نے سمجھن بھیا ہے کوئی گروہ چمڑے ہیں تیل کولیچ تیل پا کے انہوں نے اسے اپنا موں دیکھ وہ اسے موں دکھا کے وہ تیل جڑا دان کر دیں گے ہاتھ دوگی جے گروہ ایس طرح تیل دیکھنے اور اتر دا ہوئے جیڑا تیل بڑھتا ہے کہ ان چمڑ جائے گا یہ تو ہور باڑی کر دیں پر چل دا ہے کی کریئے مطلب بھئی اے بھی ویم ہے چلو ہور ویم چلو من چاہی اولا بڑے ایگو جے لوگ نہیں جنہ مارے مشہور ہے بھئی جے کسی دے اولاد نہیں ہوں دی یا کسی نو پرٹیکلل خاص اولاد چاہی دی کولی چاہی دے منڈا چاہی دے او پھر اتھے جانگی اتھے جا کے پھر او انہوں نے کہا دیں لو جی اسی تو انہوں اے سیو دیتا ہے کوئی سنترہ دیندہ ہے کوئی پتاسہ دیندہ ہے او کہنے آ لو جی اے تسی چھکو تی تو اٹھے کر نا مطلب بھائی بچہ ہو جائے گا میں نو سنترہ مسکین جی دی گل یاد ہے میں تو نرسان جی کنگ لگا دیں انہوں نے اپنی ایک بچارج کیا سگا پھر دیکھو کمیں لوگ کا انہوں بہم چے پاؤں دے لیں اکھے جیسے تو انہوں سیو دانے ہیں تو اٹھے کر منڈا ہے کیونکہ مطلب بھی میں ہی کہاں گا انپڑتا کر کے لوگ کی جڑے نے او منڈے کڑی چے پھرک رکھ دے لیں مطلب بھی کڑی آوے تو انہوں نے مسئیبت پیجن دیئے مونڈا آوے تو بڑی خوشی ہم دیئے پا میں بڑھا ہو کے مطلب بھی تارے ہی دکھا ہوئے بکھری گالت چلو تو خیر مسکین جی کہاں دے نے کہ انہوں نے دیکھو کنے مسکین جی نے گل میں تو سنا رہے ہیں وہ کہاں دے انہوں نے کون مشہوری اندھی لوگ پر تھیرے جاندے نے کہاں دے بھی مطلب بھی میری سمجھو جی داس گئے نے تے کہاں دے بھی قدرتی گلے پنجا دے تے ویسے مونڈا آ جانا چاہر پنجا دے تے ویسے مونڈا آ جاندے انہوں نے پھر این او دا مطلب بھی میری کڑھا بننے بھی وہ آ دیکھو جی مطلب بھی با بیاں کول گئے سکے انہوں نے مطلب بھی ساڑھی مراد کوری کا ساڑھ کار مونڈا ہوں تے کہاں دے چاہر رہے جاندے چاہر پنجا دے نہیں ہویا نا کہاں دے پلہ او بھی نہیں شاڑ دے انہوں نے جا کے نراج دے دے میں تو اسی سانوں نے جی سیو دیتا ساڑھ تے ملڈا ہویا نا کڑھیوں بھی کہاں دے نہیں نہیں نا اس نے ساڑھے کو لکو ہو گیا رہ گئے باب بھائی تا بلکل ٹھیک کرنے یہ ساڑھے کو لکو ہو گیا رہ گئی ہاتھ دے ہو گئی ہے ہاتھ دے ہو گئے آسی کیوں پول جانے گربانی سے دیکھو مالی دیبانی سمسٹ ہے کہ کوئی کسی کو کوئی کچھ لے سکتا کسی کو کوئی مطلب ہے ہر دات جڑی ہے وہ دات داتار تے ایک کوئی ہے ہر ایک کو داتا سی بھی ہے ہر ایک تے آئیے بھائی گروہ تے رابطہ ایک ہے دین ملا تے ایک ہے دادہ داتا ایک ہے تے اسی پھیر ایک سمجھ کے بھی کہ دادہ داتا ایک ہے پڑھ کے بھی گربانی سن کے بھی اس طرح یہ دیجے کول جائی ہے تے ساڑھی وہ اٹھتا ہے انہوں کون بچا گئے کہہ دے جی ہاتھ میں تیسی لیمپ پڑھے آئے پھر تیسی دیکھ پو خوچ ہے تے تو انہوں کون بچا سکتا ہے بس ایدہ ہی ہے گربانی دا لیمپ ساڑھی کول ہے پھر تو پھر ہاتھ دیپ کوئے پڑھے اسی آپ خوچ بگ دیں سن کون بچا ہے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اس سے طرح ساری عمر نہ کچھا نہیں لاؤ جی دیڑی یہ شرد ہے لاؤ جی کہنے یہ ہو جی ایک شرد ہے جڑے بیم نے انہوں نے منلن والے آن دے سوچ شکتی نویں جندرہ لاتا ہے پاوے ہے کہ وہ اور کوئی سوچ دے جو ہے کہنے ٹھیک ہے جو میں کوئی جدہا ہے نا تو اڈنل سان جی کہتی ہے نا تے تو سی دیکھو جی دیجے کام بن جاندہ ہے وہ بھی کہتا ہے بیم کر کے میری ایس تونے کرم کان کر کے بنے ہیں تے جیدہ نہیں بڑھدہ وہ کرم کان کر پھر بھی نہیں شردہ وہ تا کارن ہے کہ سوچ شکتی نو تعلہ لاتے ہیں اور تے جڑے بیویگ بودھی نو تعلہ لاتے ہیں بیویگ تے کھول کے رکھنا ہوں دا ہے پرانتو یہ جڑے بیمہ دے تعلے لاتے جاندے نا جی ساری ساری عمر کے میری نہیں کھول دے جیڑے نا چھو بات چیز دے نے وہ بکھری گارہ نیتے آم توڑتے اے جڑے بیمہ دے ساری عمر نال نب دے نے بندہ بیمہ چی مار جلے چلو خیر میں پہلے چیز میں کیا بھی جے ساب دانی بھرتی ہے کرم کان کر کیتا ساب دانی بھی بھرتی ہے کام پھر بھی صدہ نہیں ہویا پھٹھا پیا گیا تے پھر قصور پھر ہوتا نہیں کرنا آپڑا ہی کرنا کرم کان دے نہیں کرنا آپڑا ہی کرنا لو جی ساڑھے کو لوگ گریا گیا بھور کرنا بڑیاں یہ ہو جی تھا ہمانے جتھے لوگ کی میں پیشلوی ردسیاں سے گا پھر یہ تھو تا کہ کہی تے یہ کہلے نا جن کو پوتھ پریت چمڑے آئے تے اوٹھے جاندے نے تے اوٹھے جا کے انہاں تے کے مطابق کر دے نے انہوں چمڑ دیا تے کسی نے دیکھیا نہیں تے اتردہ جاندہ بھی کسی نے دیکھیا پر ایک منوہ تے ویہم منج بن گیا ساری عمر ایڈا ویہم دا پھوکتا ہے سوار رہے گا کام ہوئے نہ ہوئے ویہم نے پچھانی شدلان پر یاد رکھیے کام ہوئے گا تے وہ اگلیز حکم انصار ہوئے گا جی نہیں ہونا تے وہ اگلیز نہیں پہندا تا نہیں ہوئے گا یہ نہ تے بس کچھ آت کسے کہ کچھ نہیں کسے دا تو کچھ نہیں آگا بچے دے جنم تو پہلا ہی کرمکان شروع ہو جاندے جو بڑے لوگ پڑھے بھی نوٹس چاہیوں نے کہ جس ورے مطلبہ بھی امیدواری لگ دیا ہے بچہ ہون والا ہے تے پھر انہیں بھتیا بھی اے نے مہنے تے اے کام کرنا ہے فلانے تے اے فلانی تہاں دے جانا ہے فلانی تے اے دان کرنا ہے اور بڑیاں یہ ہو جی ہیں کئی جگہ جڑیاں نے مشمول کرتی ہیں کہ یہ نے بچے امیدواری علی جڑی عورتیں اتھے جاندی ہے تے پھر انہوں مطلبہ بھی وہ جڑی اولاد ہے مطلب دے مطابق اوڑی اولاد میں بھی بڑیاں عجیب عجیب یہاں کہا نہیں ہے جڑی تو اڑے منن چا نہیں آنی ہیں پر جڑے لوگ مندے نے منن چا نہ آنے والی ہیں گلہ میں مندی جاندے لیں تے وہ بڑے کرمکان کیتے جاندے نے بھی آج دو بینے بیٹھ گیا ہے کرنا چار بیٹھ گیا ہے کرنا مطلب بھی جیوہیں ہی کام شروع ہونڈا ہے نا جی تے کرمکان جڑے ناری آکے انٹر کا جاندے لیں ہونڈ چڑے آج کل موڈن سم آگیا ہے جی انہیں نانوں بدلا کے ہوئی رہا کرتے ہیں آج مطلب اے صلاح کوئی آج کرمکانڈ کا دو نان دیتا ہے جو بیدی شاہ بل نان ہواں رکھتا ہے کرمکانڈ پرانا ہی ہے تو پڑے لکھے لوگ بھی کر دینے اور بھو گھنٹی دے لوگ کر دینے کیول میں نے تو انساریاں دے نوٹس تو اڑوی سمپرک چاہے ہیں جڑے لوگ کر دینے میں دیچے گال ہور بھی نال کر دیا کہ پیشلی بھی آپ دور کیتا سی آج بھی وہ مندی گال کر رہے ہیں تے ہو سکتا ہے بھی کئیاں نو ساٹھ گیاں جڑیاں گلا نہیں پسندنا آن دیا ہوں میں شروع چیسے کر کے معافی منگی سی پہ مشکلی کالجل نے نکتا چی نہیں بھی کر دینے تے ہو سکتا ہے کئی جڑے دیں بھیر پینا اس پلیٹ فرم تے بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوئے مجھے آج بیش کے ناکو ہوئے پر جہاں جنہیں کہ بھاڑ جو سننا سنا نا تے ہونا تو آپا معافی منگ دین بھی گال ساچ دیئے آپا ضرور کر دینے ٹھیک لگے نہ لگے ضرور کر دینے اے ہی تسانوں سبک پڑا ہے مشکلی کالجل نے بھی ساچ تے پیرا دینے کوئی بھور گال دی بھوٹی پروار نہیں کر دینے سو اس کر کے سنگ جی میں بہنتی کر رہا ساں کہ جنم تو پہلا ہی کرم کان شروع ہو جنے بے بچے نے جنم نہیں لیا تے اوہ دے نا تے کرم کان جڑے نے پہلا ہی کیتے کرائی جاندے نے انہوں نے دی لیسٹ بڑی لنبی ہے تے سان بہتا تجربہ بھی نہیں ہے میں بہتا کچھ داس نہیں سکتا دیو جی کال ہے بچہ جنم لے لندہ نا تے کرم کان شروع پیچھا چڑ دیں انہوں نے بچے نے جنم لے لیا ہے انہوں نے دی جان شروع نہیں میں اچھا بھی کٹی سکتا ہی بھائی میں تھوڑی چی ریپیٹ کر دیں بہی بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے اس پاسے کدھی گیا نہیں گا پر جو میں سنے آسنا ہے میں نے بڑی حیرانی ہوئی ہے بھئی یہ سب کچھ واہگلون پاتا ہے سب جو میں اپنا ٹیوہ بناؤنا ہے یہ تے واہگلون پاتا ہے کتنا ارکی کی برتل ہیں تے جے کوئی تیوہ بنانا والے لکھ دا ہے تیوہ دا مطلب ہے بھئی واہگلون آل کوئی ہو دی جاتے مطلب بھئی ساکتاب ہے یہ ہو جا یا ان کو فرنچائزی ملی رہی ہے بھئی ہوئی کام کر سکتا ہے تے میں نے تیرے لگ دا ہے مطلب بھئی ہمیں اٹکل پچوئی ہیں میں نے پتا نہیں کیسے جائی ہے پر میں نے وہ اٹکل پچوئی لگ دا ہے میں بلکل وشواست دے رکھ دا جب میں پچھلے تندسیاں سے کہا بھئی گرسکھ پروار انہیں نے بچی دا رشتہ لبنا سکتا ہے میں ریپیٹ کر رہے ہیں پچھلے رہی آ چکی ہے بچی دا رشتہ لبنا سکتا ہے دونوں گلہ دونوں پاسے کافی گلہ بچے 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 دی کوالیف کیجئے ٹھیک سی جو باقی ایرہ گوارہ دیکھ دیں سب انہوں پساند آگئی دونوں گلیں۔ بھائی ہونے آپ کو دین میتھ لگے لڑکے دا خادر کہا جی میں نے تیوہ دیو لڑکی دا تیوہ اوٹس کی کرنا ہے کہ نیسی تیوہ ملانے ہیں اپنے ملانے دے تیوہ ملے گا ہونے دے کوالیفیشن مل گئی ہے ایج مل گئی ہے سب کم ھیک رہے ہیں ہونے وچڈکہ آگیا تیوہ ملے گا تی کارنا ہے تی سان کوڑی دا تیوہ دے ایسا کہ 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 میں کہہ فیغ کہہ دے ان کوئی مطلب ہے بیڈ انفلوینس نہیں تے کوئی مطلب ہے نظر نہیں لگ سکتی کوئی گرہ نہیں چمڑ سکتی میں کہہ کمال دی گال ہے دیکھو طاقت کنی ہے ایک چھوٹے جی طاقت جنہیں نے برتیوں نے پتا انہیں میں نے پتا نہیں ہے ایسے طرح سنگل جی ساری عمر نگ جان دی ہے کدھی ایک ویم کدھی دو جا ویم نہیں چھڑ گئی اتھوں تاکہ بندہ چڑھا ہی کارجندہ ہے ویم تا ہی نہیں چھڑ گئی مرن تو بہر بھی کرم کام جسے لے بندہ بھی چڑھا کوئی اکھیر لے سامان تے کوئی بزور گئی تے ان کی کرنگے بڑے لوگ وہ کرنگے بھی ان چڑھا ہی کردہ سامان آگیا انہوں منجے تو تھلے لائے منجے تے یہ سا نکل جائے تے بندہ نرکان چا جاندہ ہے تیجے پنجے پہ آکے تے پھر سورگن دیچے کے مل دی ہے ٹھیک گلت تے ترے اپنے سوچے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر کئی گوٹ چیزیں کر دی میں بڑی پرانی گالے میں اسے بچپن سامان میں نے یاد سے ساڑھے گوانڈ ایک بزور گئی جڑھا ہے وہ مطلب ہے بھی کافی ٹلا سی لگیا بھی ہونے تے انہوں نے مطلب ہے بھی اپنا انہوں نے کی کتا انہوں نے سرانے ایک تھالی رکھی سی میں خود بیکھی تے تھالی بچنا ریتا پائی سی تے جس جس ویلے وہ دے پران نکل لگے نا تے انہوں نے تھالی چک کے سارے دکھن لگتے وہ جنہیں ایک لکیر پہ گئی سی گئی سی گئی کہ یہ ساپتی جون چکے گئی میں کہہ ہاتھ دو بھی دیکھو کنی پرڈکشن ہے گیاں جنہیں وہ تھالی لکیر پہ گئی وہ تے ویسے پکھا چلدہ سی ریتا سجے کھ بیوٹ بھی نہیں نا تے وہ کہنے لاؤ جی اے ہو گئی پھر جس ویلے وہ سی تے کہتا ساپتی جون پہ گا تے جس ویلے وہ دے مطلب با بھی وہ آنگی چھاں کو اٹھا جی لوگ لیا نا وہ مطلب سکھائیں تے ہے گا بھرولنا نہیں گا علاقے پھرولی بھی جانتے ہیں تے او نا چیز ڈی جی بڑے آتما راہ نکلا ہے اور بڑے لوگ کی لائنہ بنا کے دیکھنا تے مطلب مرن او پراؤت بھی کرمکار جڑے چلدے رہا دے تے تُسی دیکھے ہو نا بھئی جس سلے کوئی بندہ چڑھا ہی کارجند ہے دوزیاں کی گاہل کرنی آپ آپ نے جی اپنے جڑے اپنی کام وہ دی گال کریے جس سلے کوئی چڑھا ہی کارجند ہے وہ دی انتمردہ سے انتمردہ سے انتمردہ دی فائنل پریاد ہو جاندی آٹھ داس دنے بعد پھر تھی ہوئی لینا کرنا ہے اگلے سال پھر کرنا ہے اگلے سال پھر کرنا ہے یہ دمجھل جی انتمردہ سے گئی وہ پھر تسی چھوٹھ لکھا سی لکھا سکھا ہے یہاں تو آنے شک ہے کہ انتمردہ کی تھی ہر سالوں نے رینیو کرانا پندہ ہے پر یہ چلدہ ہے نا آپ دیکھتے ہیں وہ گرداریاں چوندہ نہیں کوئی پربندگ روکتا ہے نہیں پربندگ تو کوئی لوگ دیں یا تو انہوں نے پتا نہیں تو یہاں کہا چلو جو کردہ کو کری جائے سو اے جڑا ہے نا مطلب یہ ہو جائے کرمکانڈ پھر جس لئے بندہ ملن لگ دا ہے کہ یہاں ماتا جائے گا انہوں نے دونہ اتھاتے دو دیوے بال کے رخ دے دو جھے لوگ جانا ہے یہ دیکھو لائے مطلب لائٹ دا کام کر لی حالانکہ دیوہ جڑا ہے گا وہ دی چھے تیل جڑا ہوتا کچھ گینٹا ہی چلدہ پر پھر آپ ادھر کانو جانا کئی جڑے نے وہ خاص خاص تیرتھ میتھے نے پاو جوہاں دے جڑا جوہاں دا آٹا اوہ دے پننے بنا کے اوہ تھے دان کر دے دریا دے کنارے تے مطلب بھی مرن تو باد اوہ دی انتمرد آس ویلے منجے بسرے پانڈے دان کی تے جاندے اور تسی دیکھے گنا ہے کہ بھری بقیدہ گردوارہ صاحب لیا کے دربار صاحب دے اگے رکھتے تے جاندے رہے اے بسرے منجے پانڈے تے پربند دکتے روک دے کوئی نہیں اے کوئی میں ایک پربند دکھنوں کیا بھری یہ مطلب بھی مانمات ہے گی تے کیوں اوہ کہا چلو جی ایسے بانے گردوارہ آئے گئے لی بسرے بانڈے دے میں کہہ بانے یا لکھا ہمیں کیوں کر دی صدی طرح سنگتن کو ہوئی بسرے چاہیے دی ایک مطلب بھی یہ جنال کیوں جوڑے آجی مطلب بھی پربندہ کے جڑے نے جڑے جاغ روک نے اسی انہوں نے تانواد کر دی نمشکار کر دی پرانتو جڑے پربندہ نہیں خیال رکھ دے انہوں نے اسے بینتی کر دیا بھئی یہ جڑے ویم پرم نے کرپا کر کے گردوارہ آئے ہیں تی تکڑے بھوڑ کے تہلے تو خیر کئی علاقے نہیں ہوتھے نا میں گل کر رہے سے منجے بسرے دی تی ایک واری میرے ایک دوست سی گھا تے وہ دا مذہبہ بھی بزرگی چڑھائی کر گئے تے میں تو کی میرا مطلب سی مینو نے کیا تے میں ہمیں جلند رو گیا دے لی اوہ تے جوڑے گردوارہ ساپ اندر جان لگے نا جی تے اوہ نا کول نا کٹے دی تھیلی سی کچھ اور چیز سی ایک لفافہ سی گا اندر لے جہاں لگے میں کہہ لفافہ سکی ہے لفافہ سکی ہے چپلہ سکی ہے میں وہ دے اتھک ہو لگے میں کہہ تے تے گردوارہ اندر چلے چپلہ نہ لگے جاؤں گے کہنے چیئے چپلہ دان کر دیں گے کیوں کیوں بھی جلے بندہ چڑھائی کر گیا ہے وہ چلے ننگے پر تھوڑا جائے گے چپلہ لگے گے چھتری لگے گے میں گردوارہ دیں گے میں کہہ چپلہ اندر جان لگے ہون تے کھو جے اس دات کو ساڑی نکتا چی نہیں ہوتی تے دسو میرا کسور ہے کسور ہے تا ہی میں مطلب ہے سمجھا میرا جے فالٹ ہوئی ہے تا ہی میں کرا لگے خیر سو ایک اے ہو جا لاکھا جی او دچھے مطلب ہے اپنے صدروں لاکھے ساؤوٹ ٹوینٹی اچھے میری ڈیوٹی ایک دو باری لگی ہو در میں جد گیا تے اوٹھے مطلب ہے بھی اپنا سٹاف چلوں روز ہی مطلب ہے بھی ایک بی بی نہیں آرہی کلی دو جی نہیں آرہی میں جے ساڑ ایشاہ بھی غلقی ہے وہ کہا جا جا نا دے پو جا ہے میں کہا جا پو جا وہ کہا جا ہاں جی انھے پھر میں نے دے سیاں verی اتھے ساڑھے یہ ہے جس powered اپو جس دن دادہ چڑھائی کیتا ہے اس دس میں کچھ پوجہ کر نیا دادی چڑھائی کیتا ہے او بھی دادی دا پتہ چڑھائی کیتا ہے دادے دی ماں چڑھائی کیتا ہے وہ بھی کرنیا دا دی دا پتہ دا ڈا دی ماں وہ بھی کرنیا انہیں کنے ہی گھنے دیتے ہیں وہ کہنے تقریباً میں کریں کہ جی ہفتے چیز تین تین دن دن دیں مجھے آجان دی لے یہ کر دیں مطلب بھائی انہوں نے تھوڑا جا اکمولیٹ کرنا سو مطلب بھی کئی پیڑیاں ہوئی ہیں بندہ چلا گیا پتہ نہیں کی بڑھے ہیں کی نہیں بڑھے ہیں پر آجے تک ایک کرم کارنی تھی اور کی ہاں جیتے ہوئے کہ اسے کوئی دانپون کر رہا ہے نہیں صرف وہ مطلب بھی سو کر لیے ہو جیاں کچھ رسمانیہ کر کے آجان دے لیں ایسے کر کے پائی گرداشی نے ملکھا ہے کہ کس ہے پجائی سلہ سن کوئی گوری مڑی پجاو ہے تنتر منتر پاکھنڈ کا کلا کرو بہواد ودا اے مطلب بھی لچوڑ کرے ہیں پائی گرداشی نے کہ اے جڑے آپاں مردے پوچھ دیاں مڑیاں پوچھ دیاں پتھروں پوچھ دیاں اوہ دا کی مطلب بھی پائی گرداشی جو میں دوبارہ پڑھ دیاں کس ہے پجائی سلہ سن سون جڑی مگل بے جانس ہے کوئی گوری مڑی کو جا رہا ہے تنتر منتر پاکھنڈ کا کلا کرو بہواد ودا جلو جب یہ چل دیاں کیونکہ سماں کافی دوڑ رہے ہیں سب تو ضروری گل جڑی ویمہ پر انڈی ہیں میں ساری سن پر بہنتی کروں گا میں یہ تکرپا کر کے تیں آنڈی ہو گی میں اسے کر کے لکھیا میں مجبور ہوں کہ دی موست امپورٹن کیوں دیکھو گروبانی جڑی ہے اوہ سانوں ہار طرح دے ویم پرمکارنٹ چکر دی گا گرنانک پاچھا جی نے بیڑھا یہ چکیا سی گا کہ ساری لکھائی کرمکارنہ چیزی تی گرنانک پاچھا جی نے نرمل پانچ چلایا کہ اپا کوئی ویم پرمکارنٹ نہیں کرنا ایک وحیگرو تے مشواہ سے رکھنا ہے وحیگرو تے آتوی سب کو جائے جو کردہ ہے سانو منجل کو گرنانک صاحب نے سانو سے کیا دیتی آج گرندواریاں دے بیچ کیا جند ہے کہ اے فلانا دن ہے جی تے فلانی تھاندی جاترہ کرو اے تو بس چل رہی ہے دیکھو کدھی کدھائی گردہ حمدی اتیاسک جو میں آپا گائے بگائے سنو دے بول دے بیاں بھئی اتیاسک پک وچن لی کدھی کدھائی جانا چنگی گل ہے پر انتو اے سوچ کے جانا کہ آج پلٹیکلور دن ہے آج مسیح ہے فلانی تھاند جا کے شنان کر لو پرانی تھاند جا کے شنان کر لو پھر گھنے ہیں بجھے تو اڑا کام کو بہت ہی مطلب ہی اوکھا ہندہ ہے پھر تو سی ادھا کنو بارہ پورن ماشی آتے ناؤں تیرہ مسیح آتے ناؤں چودہ دسمیہ مناؤں محال دی کھا لے کتھو کیا جا رہے ہیں گردوارے ہیں تو اتھے نام سمیٹ ہو رہی ہے باقیدہ اے جاؤں ایک وردوارے صاحب تے بلان دے سکے بیہا ہو جی کتھا کارشو کا دی کتھیں تے چلو چلے جان دے سکے تے اوٹھے ایک وردوارے میں کہہ تا بھی دوسری تقریبین ہاری میں نہیں یادرہ تے جان دے ہو جی تھاں تے تھوڑا جور لاؤں گروانی سمجھے نہیں کرنی وہ سوالانا میں نے بلانا ہی بانتے ہیں انہیں بلانا ہی بلانا ہی کوئی گال دے میں کی کرا ساتھے دی گال تا کرنی ہے سو میرا مطلب ہے کہ سکھ ریت مریادہ بیچ بلکل منع کیتا ہے تے منع کرن دے باوجود گردوارہ صاحبی جوز گونی کم برکھنی نرییل رکھنی جس سارے ہیں گردوارہ چاہے بہت سارے ہیں چاہے رکھیا جان دا یہ توسری بھی دیکھیا آنا ہے نیتے دیکھ لانا جاتا ہے بہت سارے ہیں گردوارہ چاہے جوز بھی جگہ دی ہے کم بھی رکھا جان دا تے نرییل بھی رکھا جان دا اور سکھ ریت مریادہ کی کہنے دی ہے میں اوہ دیاں جیڑی ہیں لائن ہے نا میں مریادہ چکہ تک لکھئے آنا ہوں سکھ ریت مریادہ سبٹائٹل گردوارہ پاٹ سسا اوہ چلکھیا جی جی طوب جان دیوے مچا کے آرتی کرنی سنگے چیز جانہا ہوں دیتے نہیں کہتے طوب جان دیوے مچا کے آرتی کرنی سارے دل تختان تے ہوں دیتے طوب جان دیوے مچا کے آرتی کرنی جو تا جگو نہیں ہے تلک کونے اے آج کرم گرمت انسار نہیں ہاں ریعت مریضہ میں کچھ نہیں کیا ریعت مریضہ لوجی اتھے دی گالا ساڑے کینیڈا دی ایک نو جوانا مطلب کیرتن کرنے اے گرمت انسار کیرتن کرنے ہیں انہوں نے کہا لو کوئی کرنے ہیں انہوں نے کیرتن کیتا ہے انہوں نے ان سے آرتی کرنے ہیں انہوں نے دیکھو جواب دینا بھی اکھا ہو جانتا ہے اور بلکل جسٹیفائی کیتا ہے جانتا ہے میں ایک اور یہ پرچار کو پچھا ہوں بھی تسی کڑا بھی رکھیا پانی دا پڑیا ہے نریل بھی رکھیا ہے جو ہوتی جگدی بھی وہ کہا دے یہ تو آنو کی پتہ ہے گا میں کہا داستے دیو چلا کیوں رکھتی چاہاں نہیں پتا کسی دس ہو وہ کہا دے ایس کر کے رکھ دے ہیں بھئی جوہت جگانی دے جلوری ہے کیوں وہ کہا دے یہ تشیدہ دے نو دی ہے میں نہیں پتا کہ مطلب کیتھو انہیں ترمہ یا گردی جوہت جگانی دے گانا ہے وہ کہا دا یہ مطلب بھی جوہت جگدی پہ ہی ہے اچانت کسی رمالے نو لگ جائے پھر پول پانی چاہیے دے میں کہا دی مطلب بھی تھوٹی ادارانہ نہ دیتی ہے میں بڑے پرشان ہوکے سنکے گردار صاحب دے گرمتی کہہ رہے ہیں تو اس کر کے بھئی اے میں ریپ ریاضی دے گول گال کر دے نو وہ تھلے لکھا ہے سب ٹائٹل اکھنڈ پارٹ پارٹ ایڑی اچھ بھی لکھا ہے اکھنڈ پارٹ جہاں کسی اور پارٹ ہوئے لے کمب جوہت نلیے رکھنا جہاں نال نال کسی اور بانی دا پارٹ جاری رکھنا من مت ہے تے ایتھے تے بہت سارے سنگل جی گردوارے نے ڈیریا جا خاص کرتے ڈیریا جی تے بات پرے سب گردندا نا بہی کمب بھی رکھا جاند ہے جوہتی جگائی ریل بھی رکھ دے نے تے نال کھنڈ پارٹ دے نال جب جی صاحب دا پارٹ ہو رہے ہیں اور تُسی کے لئے پارٹ سن رہے ہیں جب جی صاحب دے کھنڈ پارٹ دا وہ کھنڈ پارٹ کر رہے ہیں وہ جب جی صاحب کر رہے ہیں دیکھو جب کلیر کٹ ایک پانتھ پروانت مریادہ جو لکھیا ہے اسی انہوں منتیار نہیں سانو جو انہیں کسی نے کہتا ہے ایک کرم کانڈ نہیں ہوگی ایک کرم کانڈ ہے آؤ ہوں اسی اتنے بچار کریے بھی اسی کتھے کھڑے ہیں اور ایک حرانی دی کر لیا ہے اب اگے بھی کیوری بچار ہوں دیئے کہ گردوارہ صاحب سنگتیں بڑی لیمٹڈ ہوں دیئے پردو جتھے ایک ہم چل دے نے وہ تے سنگتان دا ہڑ آیا ہوں دے مطلب لوگ کانڈ دل و دماغ تے گل چھاگی بھی اے ٹھیک ہے آپ پھر گربانی میں ہوں سوچن کی تہاں آتے ہیں اسی کرم کانڈا زیادہ جڑا بشوال سکتے ہیں کہ میں موسٹ امپورٹنٹ ایک اس کر کے لکھا ہے کہ کرم کانڈ بہن پرم باقی تھا تے ہوں دے نے ہندے رہے ہیں وہ جو ان کو چھڑ جائے ناڑ چاہے جائے پر کٹو کٹ ساڑے تارمکستان جتھے انہوں دا کھنڈن کرنا چاہیے جائے اتھے انہوں دا منڈن ہو رہے ہیں دس تو سن کونڈ بچائے گا تو میں اے گل جڑی اگلی لکھی ہے دیکھنا ترم دے نااتے پرم گربانی چاہتا ہے مہا دیو سمورت پا لے جس کو ندر کرے نانک منگیا درشدان کرپا کرو کرے تے جڑی ماج راگج بارہ مہا لی بانے ہیں گل جن صاحب سے پاشا دیو چاہیے او دے اے توکان تے کیتنی سیں گے اس توکڑا گائنویں کردیں سنگران دالے دن تے سنگران دالے دن میں اے بھی تو اپنی کا ٹکنا دستا ہوں کہ شاڑیوں تھے جڑے گردور ہے او تھے مطلبہ بھی مطلبہ بھی میں نے سما دینے چی کسی کتھا کرو او تھے کتھا چی مینہ مینہ بڑیاں کرنا کیتی ہیں سنگران دال دن آگیا کہ سنگران دال دن کہنے چی کسی مینہ دی کتھا کرو میں کوئی گربانی ہے کتھا کیتی کہ سنگران دال دل سے کتی نہیں ہوں دا تے سانگران دال کوئی تعلق نہیں ہے یہ تکھا سورج ایک راشی تو دوجی راشی جاندہ ہے انہوں سکران دن یا جو بھی کہنے ہیں ساڑھے دال کوئی تعلق نہیں ہے This is not a special day میں گربانے کے سنگران دی بیٹھ کے سنگران دل میں کوئی تعلق نہیں ہے اے دن خاص نہیں ہے آج سنگت بڑی آئی ہے میں نے اس گل دی خوشی ہے میں نے سنگت آئی ہے میں نے کہا رب کرے تو اٹھے مانچے روز آئے سنگت آئے آج سنگت بہت ہے اگے پیشے بڑی کاٹن دی ہے اے کوئی خاص دن نہیں ہے اس دن سپیشل بیر ہوئی ہے میرے تیمارے جی ہر بھی لکھو لی آپا لینے ہیں روز آئے اے گل کہہ کے میں پورا ٹھوک ہو جا کے کہیے تیسی اے گل سچ جے کہ میرے کہن تو بعد جو میں پھتے بلائی تی پردام صاحب نے بھائی پھڑ لیا بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی آج دی شوک دن دیا سارے گیاں سنگت آئے بہت مبارکہ میں سوچا راجہ سنگت آئے تو کیوں آئے سنگ پڑی جانے کوئی اثر ہے مطلب میں بول کے ہٹے ہیں پردام جی سن کے ہٹے ہیں تو وہ سواتوں کی کر دے پیدے تو اسی چوپی رہو گا ٹھوکا نہیں یہاں تھے وہ میرے کتے میں مطلب میں نریفہ ہی کرنا چاہتے ہیں رکیر مارنا چاہتے ہیں یہ تو وہ جان دے ہیں تو خیر کہنے دا مطلب یہ ہے کہ گربانی کی کر دی چودس اماوس راچہ راچہ مانگا ہے کار دی پکل ہے کون پر ہے کہنے دے چودس اماوس مسیحہ جی فلانا جی یہ صرف گربانی کہہ رہی ہے راچہ راچہ مانگا ہے یہ راچہ راچ کے مانگڑ دا بانیاں پڑھایا ہے تے کہنے دے یہ تھی ان جائجے میں کار دی پک لیاکو پر ہاتھ ویچ دیو ہے تے کونچ لگیا تے میں پہلے بنتی کی تین ساڑھے کل گربانی دا دیو ہے گربانی اس جگ میں چانوں کرم وسائمان آئے آؤ انہوں اپنے مانچے وسائیے گربانی دا لالٹین ہون دے باوجود اسی کرم کار کریے اسی ویمان دی کھویچ ڈگیے تے سان کون بچاسکے دا کوئی بچاسکے دا رب نے کہنا چلن دے گا جی نہیں مندے تے کی کریں نو جی تُسی یہ دیکھو کہ اتیاسک استانہ تے تُسی بولڈا تے لکھیا تو ان مل جائے گا بھی مسیح فلانی طریق سگراند فلانی طریق پور ماشی فلانی طریق تے ہوتے کئی تاں تے لکھیا دا دسمی فلانی طریق میں کسی نے پیش آئی دسمی کی تو آگئی تین آتے کے چل دے سی سگراند پور ماشی تے مسیح وہ تے بچپل تو سن دے آرے بابا جی کہنے جس نے دسمی دے ملتا ہے وہ پور ماشی تے بار وان ٹو ٹو ٹری پور ملتا ہے میں کہتے ہر روز ہوئے ہر روز سنگت آگئے جو بڑی ہے مطلی ایک چوتھا آگئے جو دسمی کہی تھا تو ہمیں لکھیا آگئے پر میں نے کھیما کرنا جے کر اے اس گردارہ صاحب ہی لکھیا ہوئے جتے اس جی پیسی دا دفتر ہے تو پھر آپ کی کر آئے شرومنی گردار رکرون لکھنٹی جنہیں سارے گردار رکرون لکھنٹی میں کس سے نہیں کر رہا ہے میں ایک پسلیت توڑے سامنے آ رہا ہے میں شروع چکیا سگا کہ گلدار ساڑیاں چگیاں نہیں لگ دیاں پر کریا کی میں توک دور آدھنا کبھی دی چوٹھا کھاں تاں کچھ بچ دائے ساتھ چاکھا تے پامبل بچ دائے مجھ سے ساتھی دی کال کرنی ہے تے پامبل مچے گا پرمتو میں بنتی کہاں سنگت ہوں سنگت جی گربانی سپریم ہے گربانی چاملن ہے گربانی دی لوگ چل رہا ہے لوگ کا اچھلی چل رہا ہے آؤ اپا اے تارنا تاری ہے کیسی آپ گرہیم کوئی نہیں کرنا کیونکہ جو کچھ ہے بھائی گروہ دیا ہے یہ بڑی پکی گا ہے یہ دسلن دی لوڑ ہے کہ بھائی گروہ دیا ہے سب ہم پتا ہے جس سب کچھ بھائی گروہ دیا ہے کیسی خسم چھوڑ دوجہ لگے ڈببے سے بن جا رہے ہیں کیسی کیوں ڈبتے پر ہیں اپنے مالکوں نے کیوں پلہ چھڑی ہے خسم چھوڑ دوجہ لگے ڈبے سے بن جا رہے ہیں تو آؤ اپا خسم دا پلہ نہ چھڑی ہے اینا ویمان ہے تھی ختم ہونا ہی نہیں ایتے ایڈے زیادہ جئے آج میں دوجہ پارٹ کیتا ہے آج ہی بھی نہیں ختم ہوئی میں کی کروں سماہ ختم ہو گیا ہے چلو پھر کسی دنے موقع بنے گا تھی جنے باقی کو ہو رہا ہے ویمان ہے وہ بھی اپنے ساس کر رہا ہی سرپ ساڑھی آتھ جوڑ کے بنتی اے ہے کہ کرپا کر کے سنگتہ نو جاغروں کیتا جائے سارے لوکائین کے نام ہے مجھ کچھ ری پہ آؤ سارے ہیں ساڑھ کے سی ایک بھائی گرو دلال لگی ہے تیجھے گروہ نانت نام لے والے انہوں نے کچھ بطر بھائی سوچن دی لوڑے ہیں گروہ براند صاحب تھی بانی ہے سیاج پارٹ کرو سیاج پارٹ کرو سیاج پارٹ کرو سمجھ سمجھ کے کرو میں تکے بھائی بنتی کردہ نا بھی جی آپاں جڑیاں سٹیکہ نہیں انہوں تو کریے تو ہور بھا دیا نال لے والے دیکھئے کہیں دے گی گروہ بانی تھی سمجھ آ جائے گی تیجے سمجھ آ جائے گی تیجے سمجھ آ جائے گی تیجے پھر ویم پرم آپ پر ساڑا پچھا چھاڑ جنگی کیوں کیونکہ دیوہ بھلے اندھیرہ جائے بید پاٹ مت پاپاں کھائی سدگروہ کرپا کرے ساڑھے مانو اے گربانی دا دیوہ جگہ اے کرم کان دے نیرے آپ پر جڑے آپ پر ختم ہو جانگے پر او دلی سانوں ادھم دی لوڑ ہے کمیٹمنٹ دی لوڑ ہے واہ گروہ دینا چڑنا چاکے ارداس کرنی لوڑ آپ سارے ارداس کریے کہ سدگروہ جی ایسا دینا ہوئے کہ کرم کان جڑے ختم بھی ہو جانا مجھا آ رہے اس درمی تو خیر سنگج جی جتھے میں کمپلیٹ نہیں کال سکیا او دی بھی کھمہ مگدہ تے بہت ساری گلتیاں ہوگی ہیں او دی کھمہ مگدہ بہت ساری گلے ایسیاں ہیں جڑی کسے ویر پینوں چنگیاں نہ لگن تے کرپا کرتے میں محافت سے روٹا گیا او فتح دیسان کریے جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی